اب تو جب سے یہ حکومتیں چینج ہو رہی ہیں دھرنے لگ رہی ہیں کام ہے ہی نہیں بالکل دیلی بیلے چلے یا نیا سانو ہفتہ ہو گیا اس رہی جا رہے ہیں کتنے دن سے بروزگار بیٹھے ہو سات آٹھ دن ہو گئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں بروزگار بیٹھے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں ویسے بیٹھے ہیں ساری بیڑی بے بے گا چلے یہی دا ہے ہشام نوے تو بچے ہیں روٹی کے تو جا کے کھوانی ہیں ساٹھ سال عمر اور مستیوں کا کام کر رہے ہیں انگل اور یہ رو رہے تھے ابھی بھی ان کی آنکھوں میں دیکھیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزپان وکاردانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی دھرتی بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا روٹی ذات نہیں پوچھتی ناسین سی طرح مزدور طبقہ بے روزگاری دن بعد دن پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے عام آدمی کے لیے تو جینا مشکل ہو چکا ہے لیکن جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے اور بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور بھی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں آئیے ان سے بات کرواتے ہیں اور وہ اتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہم آتے ہیں لاکھ کانے سے رنگ کا کام کرتے ہیں کتنی دھیاری کمالے تھے دن میں کتنا کمالے تھے اب تو جب سے یہ حکومتیں چینج ہو رہی ہیں دھرنے لگ رہی ہیں کام ہے ہی نہیں بالکل صبح سے آتے ہیں شام کو گھر چلے جاتے ہیں کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں کیسے گزارہ ہو رہا ہے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کسی کو چھوڑ دی ہے پڑھنا کچھ بچے کام پر لگا دی ہیں پھر بھی گزارہ نہیں ہو رہا سلام علیکم کیا حال ہے مجھے یہ بتاؤ کتنے کمالے تھے دن میں پائنس ہاڈی تھے دو دوزار پیہ تین تینزار دی لیکن کام نہیں لگ رہی ہے کسیزہ کم گرینڈر ہیلٹی تھا کتنے کی مشین آتی یہ یہ پچاس ہزار پیہ کی مشین ہے پچاس ہزار روپے کی مشین لگا کے دن میں کتنی دفعہ آپ کو کتنا بروزگار کم ہو چکا ہے اور کتنا ہی نہیں دیلی ویلے چلے یا نہیں آسان ہوں ہفتہ ہو گیا اس نے ہی جا رہے ہیں صبح سے کھڑے ہمیں کام ہے گاہ کی نہیں ہے تو کام کس سے کرنا ہے کان سے آئے ہو پیچھے سے ہم پیچھے فیصلہ بات پینا فیصلہ بات بھائی کیا کریں بچے پریشان ہوں گے تو رویں گے یہ اور کیا کریں گے باہر آئے ہیں تو تیس چالیس پچاس کا چائے کا قبض دیتے ہیں مزدور آدمی کیا کرے گا کتنی عمر ہوگی آپ کی اب اب میری تقریباً ساٹھ سال عمر ہے ساٹھ سال عمر اور مستیوں کا کام کر رہے ہیں انکل اور یہ رو رہے تھے ابھی بھی ان کی آنکھوں میں دیکھیں زمگار کے دکھائیں آنسو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ کس طریقے پریشان ہے بیٹی ہے کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے کول پیسہ نہیں مستیوں کا کام اچھا بلا کر لیتے ہیں ہاں میں کاری کر رہا ہوں ادھر کام ہی نہیں ملتا کریں گے کدھ سے تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے گرائے پہ میں رہتا ہوں کتنے بیٹے ہیں بیٹے نہیں ہیں ایک بیٹا ہے وہ شادی شدہ ہے وہ اپنے گھر والا ہے ہاں جی وہ میرے پاس دو بیٹی ہے میں ایک بیوی ہے ایک میں ہوں کام نہیں اگر کمانے کیے گے ککارو بار باند ہو گئے کپنے دن سے بروز گھر بیٹھے ہو سات آٹھ دن ہو گئے سات آٹھ دن ہو گئے ہیں کہاں سے کھانا چاہنا کھا لی یہ در برک شاپ پہ جاتے ہیں وہ در کھانا کھاتے ہیں یہ در لنگر کھانا بناوا ہے وہ آئی صاحب لنگر کھانا کھولا ہے ایک جب بیٹا جا کے وہاں سے کھانا کھا گے آئیتے ہیں کام لگتا نہیں ہے شام کو گھر چلے آئیتے ہیں صبح بھیری در آئیتے ہیں لنگر کھانا سے جائے کھانا کھاتے ہیں کتنے بجے کے آئیوئے ہیں صبح چار بجے کے آئیوئے ہیں نماز بڑھ seda ادھر ہی آئیوئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں کیا کہتے ہیں مطلب کتنی تبدیلی آئی ہے حکومت میں مروح زیادہ تبدیلی آگئی ہے جو بھی بیڑا گھڑک ہو گیا کتنے بچے ہیں آپ آتا ہے آپ کو گھر لے جانے کے لیے کام کروانے کے لیے کیا مطالبہ وہ کہتے ہیں فری میں کام کر جاؤ پیسے نہ مانگو ہمارے دیاری لیتے ہیں دیاری ہماری ہے سولہ سارہ سورب ہے وہ کوئی بارہ سو سناتا ہے کوئی تیرہ سو سناتا ہے ساری دیاری بیگر چلے یہ شامنو ہے تو بچیں روڈی کے تو جا کے خوانی ہے ہمیں روزگار دیں ہمیں روزگار دیں ہمیں شیئر پیش کر رہے ہیں نماز جھکڑی جو نیتی بیٹھا ہے تو سرک ہیں انکیتی بیٹھا ہے ایک ساردہ کے سرکی لائی ہے یہ شباہ شریف رات قریب بات پیتی بیٹھا ہے ہائے 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 کیا بات ہے بھائی شباہ شریف کو ٹارکٹ کر دی ہیں انہوں نے شباہ شریف صاحب خدارہ بیروزگار بیٹھے ہیں بیچارے ان کو روزگار دیں آپ تو بڑے گریبوں کے مسیحہ بنتے ہیں آج یہ قریب اور مسکین یہاں بھی بیٹھے ہوئے پر روزگار کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ روزگار نہیں دے رہے وہیں دعوے وہیں نارے وہیں سب کچھ وہیں چلسوں جلوسوں میں اپنی باتیں پر ختم نہیں ہو رہی خدارہ مجھے ڈیلی زرتی کے ٹیم کے ساتھ اچازت دیجئے اور اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ